اپنے سنگٹھن آل انڈیا اتحادی ملت کاؤنسل آئی ایم سی کے استحابنا دیوست پر مولانا توقع رضا خان نے ارادے صاف کر دیئے ہیں دلی میں دھرنے اور مسلمانوں کے سڑکوں پر آنے کا واقع بتا دیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا سمیدھانت کی حفاظت کے لیے کیا جائے گا مسلمان جب ترنگا لے کر سڑکوں پر نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے جام تو لگے گا مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ محاکم میں مسلمانوں کا کیا کام مسلمانوں کو دھارمی قائدوں سے بچنے کی نجی نصیحت کی ہے آئیے آپ کو یوپی کے دلہ بریلی میں پرانا شہر کے تاج پیلیس لیے چلتے ہیں جہاں ایم سی کا استحابنا دیوست سمارو تھا جس میں مولانا توقع رضا خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ان تمام لوگ لوگ میرا کیندر کے ہیں کہ ملک میں جو باہبان بنایا بیعا ہے اور جس میں جس کی گستاخیوں کا سلسلہ ساپنے آ رہا ہے میرا مانتا ہے کہ گستاخی کرنے والے کا اصل مقصد گستاخی کرنا نہیں ہے بلکہ اُس کا اصل مقصد افتیار کو شہرہ کلانا آتا ہے اگر وہ سچا اور پتا ہندو ہوتا ہے ایمان پار ہندو ہوتا ہے بہت سے ایک دن کو ایسے ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شریف اور ایمانت دار اور دیانت دار ہیں اپنے ہندوزمہ میں دیانت دار ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہندوزمہ میں بھی ایمانت دار نہیں آئے ہیں پھر تو سماج کے لئے کشکلیں کھائی کرنے کا کام کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان جو طریقہ کرنے سے بیار کیا ہوتا ہے شرکا پڑھت کی بھیلائے جائے گار نارتی چاہت کو اور نمبر کو کا ماہول اور حکومت ہے جن میں بنایا ہوا ہے میں خانپار سے ایک سوال ہندے پہنے جگہا ہے جو چیزیں کیا ہے ندیل تر بودی بیٹھوئی اب بیٹھے گی ندیل تر بودی بھرک کے پڑھنے آنکھنے ہیں جہاں ایک سماس کے پڑھنے آنکھنے ہیں جہاں ایک سماس کے پڑھنے آنکھنے ہیں جہاں ایک سوال ہوں ندیل تر بودی نے اپنے سرینی سے یہ خانی کیا ہے کہ وہ صرف سناس کے پڑھنے آنکھنے ہیں اپنے یہ کہتا ہوں کہ کبھی آنکھنے سماس کی بات کیوں نہیں کرتے کبھی آنکھنے سماس کی بات کیوں نہیں کرتے کیا یہ ہندو نہیں ہے اگر ہندو راج کی بات نہیں کرتے ہو تو تمہیں بتاؤ کہ کہ باقی تمام لوگ جو ہندوستان کا بڑھتے ہیں جو گھر مسلم ہے ان گھر مسلموں کی بات نرے دربودک کیوں نہیں کرتے ہیں کیا وہ صرف سناتر کے پردھانت سے نہیں آئی آرے سواجیوں کے پردھانت سے نہیں آئی آدھی باسیوں کے بھی نہیں ہے سلیتوں کے نہیں ہے اور اگر سناتر کے پردھانت سے نہیں آئے تو بتاؤ سناتر سن کے مطابعہ شوٹروں کا خان کیا ہے وہ ہندو ہے یا نہیں ہے مندر میں جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے رائن تھر کا پالندروں تم نے جو طریقے خیار کیا ہوا ہے یہ ہمارے ملک کا طریقہ کبھی نہیں تھا ہم نے کبھی ہندو مسلمان کی بات رہی گی ہم نے ہمیسا ایک چاہوڑ دھائی چاری کی بات کی ہے جہاں محبت کی بات کی ہے ہم نے ملک کے نیتا کو اپنا نیتا بارا ہے ہم نے گانتی جی کے قرآن تک مول کی اور تمام ہندو سادیوں کا طریقہ کبھی ہم نے جوالال لہروں کو اپنا دیتا بارا ہے بھولا ملک نے دیتا بارا ہے ہم نے لال بہتر شاستی کو اپنا دیتا بارا ہے ہم نے اتنا گھت ہی کو اپنا دیتا بارا ہے وہ کہنے ہندوستانیوں میں اپنی بات نہیں کروں تمام ہندوستانیوں نے اپنا دیتا بارا ہے اس میں جب اللہ کی قائم کوئی سبسل نہیں چاہیے لیکن آج میں کوئی سبسل نہیں اکتا ہوں بردان منٹری ہے تو پورے بھلک اور بردان منٹری ہونا چاہیے اگر بہت سامسل آمدر کا بردان منٹری آئے تو اس ہے جاکہ سکری برس میں بیٹھنا چاہیے بھی سبسل میں بیٹھنا چاہیے ہمارے چاہیے سکرپا پر اس کا خمسہ رکھاں گئی نہ جائے گئے مہاکنب میں مسلمانوں کی ایسی کا سوال کیا ہے مہاکنب میں مسلمانوں کا کام کیا ہے ملک آرہی ہے وہ ہندو اور اگر مسلمانوں سے دفرنس کی بنیاد پر انہوں نے ایک سا کہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ساتھوں سندھوں کا کام پیار محبت بیٹھنے کا ہے یہ نفرت سے بیٹھنے کا نہیں ہے ویسے بھی دھارمک آئیوجنوں سے مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا دھارمک آئیوجن ہے اس میں کسی قسم کی مذاقص ہماری مسلمانوں کی ٹھیک بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بتائی ہے آپ دھرنا کب کرنے جا رہے ہیں دھرنے کی میری ابھی تاریخ فکس نہیں ہوئی ہے دشیرے تک تو ابھی بیزی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں دشیرے اور دیوالی کے بیچ کوئی تاریخ رکھ لوں اور ہماری آل انڈیا کال رہے گی اور دلی میں ان تمام بیمانیوں کے خلاف اجتماعی دھرنا دیا جائے گا تمام پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر برادریوں سے اوپر اٹھ کر مسلکوں سے اوپر اٹھ کر مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگ کو ہاں اپنی مانگوں کو رکھیں گے دھرنا دیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن پسند طریقے سے اگر مسلمان نکل کے آتا ہے اور اپنے سمویدھان کی حفاظت کے لیے سمویدھان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے سمویدھان کی موجودگی میں سمویدھان کے خلاف کام ہو رہے ہیں چرنگے کی حفاظت کے لیے چرنگہ ہاتھ میں لے کر مسلمان اس قسم کا کوئی آجین کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک بہتر پیغام دینے کا کام کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو جانت کر لیا جائے گا جب مسلمان نکلے گا ہر ذلے سے ہر صوبے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانت ہوگا اور ایک دن کی تکلیف برداشت کر کے اگر دیش کے لیے اچھائی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے ہم اپنے رہنماوں کو ہم اپنے دیش کے نیتاؤں کو اگر کوئی اچھائی کا راستہ بتانے میں سمجھانے میں کیا میام ہو جاتے تو یہ بہت اچھا گام ہے اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر آسانی کا راستہ بن سکتا ہے تو ہم اپنے تکلیف اٹھانی چاہیے